تو بیٹے ہمارے پاس ٹوپک ہے آج کا وہ ہے انزائنز تو انزائنز کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیزار بائیلوجیکلی ایکٹیو مطلب یہ بائیلوجیکلی ایکٹیو پروٹینز ہوتی ہیں نا میں آپ کو اس کا ریفرنس دیتا چلوں ہم نے جب چپٹر نمبر ٹو پڑا نا تو چپٹر نمبر ٹو میں آپ نے پروٹین والا ٹوپک پڑا تو پروٹین کے اندر آپ نے جب کیٹیگریز بنی تھی ان کی تو آپ نے یہ بھی پڑا تھا کہ پروٹین انزائنز بھی ہوتی ہیں اور وہ بیٹا آپ کے پاس کیا کرتی ہیں جب یہ پروٹین انزائنز ہیں تو ہماری بوڈی کے اندر بیٹا جو میٹابولیزم ہے اس بیٹا بوڈی کے اندر ہونے والے میٹابولیزم کو بیٹا یہ سپیڈ اپ کرتی ہیں اور دوسرا جو بیسک پوائنٹ ہے اس کا وہ کہتے کہ پروٹین جو ہوتی ہیں نا دیدار بائیلوجیکل کیٹالسٹ اب بیٹا ہمارے پاس یہ جو کیٹالسٹ ہیں یہ کیا ہوتے ہیں نا کہتے ہیں کیٹالسٹ ہمارے پاس وہ کیمیکل سبسٹانس ہوتے ہیں جو سپیڈ اپ کرتے ہیں کیمیکل رییکشنز کو کیونکہ پروٹین انزائنز ہمارے پاس بائیو کیٹالسٹ ہیں تو بیٹا یہ ہمارے پاس جو لیونگ اورگنزمز ہیں لیونگ اورگنزمز کے اندر ہونے والے کیمیکل رییکشنز کو یہ کیا کرواتی ہیں سپیڈ اپ کرواری ہوتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ پروٹین انزائمز نہ ہوں تو ہماری بوڈی کے رییکشنز ہیں اتنے سلو ہوں اتنے سلو ہوں کہ لائف ہے بیٹا اس کی پوسیبیلٹی ہی نہیں ہوگی لائف کا وجود ہی نہیں ہوگا اگر بیٹا یہ بوڈی کے اندر کیمیکل رییکشنز نہیں ہو رہے ہوں گے کیونکہ ویداؤڈ دیز انزائم وہ کیمیکل رییکشنز سلو ہی بہت زیادہ ہیں میں آپ کو اس میں ایکزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے بیٹا جی لاہور ہے لاہور سے اسلام بات جانا کسی کام کے سلسلے میں بیٹے آپ ساری بات ہے اپنی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرو گے یا اپنی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ یوز کرو گے لیکن آپ کا دل کرتا ہے جو لو جی میں پیدل مارچ کروں گی پیدل جاؤں گی تو بیٹا جب آپ پیدل موگ کرو گے تو آپ جب تک پہنچو گے تب تک تو کام بھی ختم ہو گیا ہوگا ایکٹیوٹی ختم ہوگی ہوگی تو یہی انزائم کا رولہ بوڈی کے اندر کہ اگر یہ انزائم نہیں ہوں گے تو ہمارا پروڈکٹ اتنا لیٹ بنے گا اتنا لیٹ بنے گا کہ اس پروڈکٹ کی بوڈی کو نیڈ ہی نہیں ہونی تو بیٹا ویڈاوڈ دیز انزائم ہماری بوڈی ہے وہ بیٹا کیمیکل ریاکشنز کو پروسیڈ نہیں کرواتی ہے اور ان کے بغیر بیٹا ہمارے جو بوڈی ہے وہ بیٹا سٹک ہو جاتی ہے اور لائف ختم ہو جاتی ہے اگر ہم بیٹا ایک ہائپوATHETICUL سا سٹکچر دیکھیں تو بیٹا یہ ایک نہ ہائپوATHETICUL سا ایک سٹکچر ہے انزائم کا یہ دیکھیں جی اور یہ ہم نے ایک ہائپوATHETICUL سا سٹکچر بنایا this is an enzyme یہ ایک بیٹا ہمارے پاس انزائم ہے اب بیٹا یہ انزائم ہے مثالی بات ہے پروٹین کس سے مل کے بنی ہوتی ہے امائنو ایسٹس سے مل کے بنی ہوتی ہے تو یہ انزائم بھی امائنو ایسٹس سے ہی مل کے بنی ہونے ہیں اس کی بیٹے ایک آپ کو یہ سائٹ نظر آ رہی ہے کہتے ہیں اس سائٹ کو یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ انزائم کی بیٹا ایکٹیف سائٹ ہوتی ہے اور اس ایکٹیف سائٹ کے اوپر آکے ایک کیمیکل سبسٹنس نے اٹیچ ہونا ہوتا ہے اور اس بیٹا کیمیکل سبسٹنس کا جو نیم ہوتا ہے اس کو بیٹے ہم نام دیتے ہیں سبسٹریٹ کا یہ وہ کیمیکل سبسٹنس ہے جو بیٹا اس ایکٹیف سائٹ کے اوپر آکے کیا کرے گا جورے گا اور جورنے کے بعد یہاں سے کیا بنا دے گا انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس ہے اس کی بیٹا فورمیشن کرے گا تو اس کا مطلب ہے میں نے دو تین چیزیں بتائی ہیں وہ میں آپ کو کلیر کرتا چلوں ایک تو بیٹا میں نے آپ کو بتایا انزائم کے بارے میں دوسرا میں نے اس کو بتایا کہ ایکٹیف سائٹ ہوتی ہے اور تیسرا بیٹا میں نے آپ کو بتایا ہے سبسٹریٹ اور چوتھا میں نے آپ کو یہاں پہ پوائنٹ جو بتایا ہے وہ ہے ای ایس کمپلیکس یہ پوائنٹ ڈسکس دیئے تو بیٹے جو انزائمز ہیں انزائمز یہ بیٹے ہمارے پاس کیا ہیں یہ بائیلوجیکل پروٹینز ہیں یہ بات تو کلیر ہو گئے اور یہ بائیلوجیکل پروٹینز ہیں کس سے مل کے بنی ہوتی ہیں امائنو ایسٹ سے مل کے بنی ہوتی ہیں یہ پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا اب انزائمز کی نا جو ایک سائٹ ہوتی ہے اس سائٹ کو ہم ایکٹیف سائٹ کہتے ہیں that is made up of few امائنو ایسٹ کہتے ہیں جی کچھ امائنو ایسٹ ہیں وہ مل کے ایکٹیف سائٹ بناتے ہیں اور سبسٹریٹ ہے وہ کیمیکل ہے وہ کیمیکل سبسٹانس ہے جس نے بیٹا کیا ہونا ہوتا ہے جس نے اٹیچ ہونا ہوتا ہے اور کس کی اوپر اٹیچ ہونا ہوتا ہے جس نے ایکٹیف سائٹ ہے ایکٹیف سائٹ کے اوپر جا کے بیٹا اس نے کیا کرنا ہوتا ہے اٹیچ اور جب یہ اٹیچ ہو جاتا ہے تو یہاں سے بیٹا ہمارے پاس انزائم اور کیا بن جاتا ہے سبسٹریٹ کمپلیکس اور بیٹا اس سے سبسٹریٹ ہے کیا ہوتا ہے چینج ہوتا ہے کس کے اندر چینج ہو جاتا ہے جی ہمارے پاس جو پروڈکٹس ہیں ان کے اندر چینج ہو جاتا ہے اور انزائم ہے وہ اگین این اگین ری یوز ہے وہ ہمارے پاس ہو جائے گا اب ہم بیٹا نیکسٹ ہے اس کا بات کرنے لگے ہیں وہ ہمارے پاس ہے جی اس میں کے انزائم ہے اوورال اس کے بارے میں ہم اس کی فردر ڈیٹیلڈ ہے وہ ڈسکس کریں گے تو بیٹا جی ہمارے پاس جو انزائم ہے ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے بات کیا کہ انزائمز ہیں اس میں بیٹا ایک نمبر ون پہ تو بیٹا اس کا کون سا پارٹ ہوتا ہے ہمارے پاس پروٹین پارٹ ہوتا ہے سم ٹائم نا سم ٹائم کچھ ٹائم کے لیے میں لکھ بڑھاؤیاں پہ سم ٹائم کچھ حالات میں they need they need non-protein پارٹ ان کو میرے بیٹے non-protein پارٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور بیٹا اس کا جو یہ non-protein پارٹ ہوتا ہے اس non-protein پارٹ کو ہم نام دیتے ہیں کو فیکٹر ہم اس کے بارے میں بھی ابھی ڈسکس کریں گے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ انزائم ہے اس کا بیٹا پروٹین والا پارٹ ہوتا ہے کہتے ہیں جو انزائم کا پروٹین والا پارٹ ہے that is actually made up of amino acids یہ بیٹے amino acids سے مل کے بنا ہوئے اب بیٹا یہ دو کام کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہ amino acid ہے ایک طرف تو بیٹا یہ اس کی کیا بنا رہے ہیں یہ بنا رہے ہیں ایک طرف اس کی بنا رہے ہیں یہ active site دوسری طرف بیٹا یہ کیا کر رہے ہیں amino acids maintain کر رہے ہیں maintain their globular structure کیونکہ آپ کو بتا ہے globular protein ہے تو few amino acids active site بنانے والے جو ہوتے ہیں دیاردہ few amino acids آپ کو میں بتاتا چلوں ہمارے پاس جو enzymes protein ہے نا they are made up of hundreds of amino acids یہ بیٹے ہی hundreds of amino acids سے مل کے بنے ہوتے ہیں اور بیٹے یہ hundreds of amino acids میں سے very few ہوتے ہیں جو اس کی active site بناتے ہیں all others کہتے ہیں باقی جتنے بھی ہیں وہ actually maintain کرتے ہیں کیا maintain کرتے ہیں ان کا بیٹا globular structure ہے اس کو maintain کرتے ہیں next میرے بیٹے اگر ہم بات کر رہے ہیں active site کی تو کہتے ہیں active site کی نا دو region ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک active site کا region ہوتا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں binding site اور دوسرا بیٹا ہمارے پاس active site کا region ہوتا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں catalytic site تو بیٹا اس کے دو region ہوتے ہیں ایک اس کا binding region ہوتا ہے اور ایک catalytic region ہوتا ہے بیٹے binding region کا کام کیا ہوتا ہے کہتے ہیں جی یہ ہمارے پاس appropriate جو substrate ہے اس appropriate substrate کو number one کرتا ہے recognize number two کیا کرواتا ہے bind یا پھر attach کس کے اوپر active site کے اوپر اور attach کروانے کے بعد یہ کیا بنوا دیتا ہے یہ بنوا دیتا ہے ES complex اب اس کا مطلب کیا ہوا وہ ذرا جان لیں آپ بیٹے یہ ایک انزائم ہے یہ دیکھیں یہ ایک انزائم ہے ہمارے پاس اب اس انزائم کا ایک substrate یہ والا ہے ایک substrate یہ والا ہے ایک substrate یہ والا ہے اب ان میں سے جو سب سے appropriate ہے وہ یہ والا ہے تو binding side کا کام ہے ان میں سے جو بہترین substrate ہے جو اصل والا ہے real والا ہے اس کو اس کے اوپر لانا recognize کرنا attach کروانا اور کس کی formation کروا دینا ES complex تو یہ بیسکلی کام ہوتا ہے active side کی binding side تو binding side کیا کرتی ہے جی substrate کو number one recognize کرتی ہے attach کرواتی ہے اور کیا کرواتی ہے جی ES complex ہے اس کی formation کرواتی ہے بیٹے جو catalytic site ہے اس کا بیسی کام کیا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے catalysis کرنا catalysis کا مطلب کیا ہوتا ہے اس ES complex کو جو ES complex بن گیا ہوا ہے اس کو کیا کرنا اس کو break کرنا اور اس کو break کرنے کے بعد کس میں convert کرنا substrate جو ہوتا ہے اس بیٹا substrate کو convert کر دینا products کے اندر substrate ہیں ان کو بیٹا products کے اندر convert کرنا اور بیٹا یہاں سے جو enzyme ہے وہ ہمارے پاس again 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 وہ ہم لوگ کیا کر لیے دیں use کر لیں تو بیٹا یہ والا اس کا پہلا پارٹ ہو گیا ہم نے بات کیا کہ enzyme ہے وہ دو پارٹ پہ consist کرتے ہیں number one بیٹا اس میں protein پارٹ تھا اور protein پارٹ کس سے مل کے بنا ہوتا ہے hundreds of amino acids ہے یہ MCQ ہے کہ وہ thousands of amino acids سے مل کے بنا ہوا ہے millions of amino acids سے مل کے بنا ہوا ہے یا hundreds تو بیٹا یہ hundreds of amino acids سے مل کے بنا ہوتا ہے ان میں سے جو few amino acids ہم وہ active side بناتے ہیں باقی اس کا یہ والا globular structure ہے اس globular structure کو کیا کرتے ہیں maintain یہ اس کے active side ہوتی ہے active side کے دو regions ہوتے ہیں ایک اس کا binding region ہوتے ہیں اور ایک اس کا catalytic region ہوتا ہے binding region کا کام ہے substrate کو recognize کرنا اور bind کروانا اور substrate جب enzyme کے اوپر active side پہ attach ہو جائے گا ES complex بن جائے گا پھر بیٹا جو catalytic side ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے ES complex کو break کرنا اور substrate کو product میں convert کرنا تاکہ enzyme دوبارہ اور دوبارہ سے پھر سے پھر سے کیا ہو سکے use ہو سکے hopefully بیٹا یہاں تک آپ لوگوں کا یہ والا جو point ہے یہ clear ہو چکا ہوگا اب ہم بیٹا چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں بیٹا non protein part کی sometime sometime heart the funny ہوئے گا sometime enzyme need non protein part اور بیٹے جو یہ non protein part enzyme کا that is called as co factor the non protein part of the enzyme is called as co factor اور بیٹا اس کے کچھ functions ہیں یہ proper functioning کے لئے ہوتا ہے پہلا point ہو گیا یہ body کے اندر proper functioning کے لئے ہوتا ہے number two یہ bridge کا کام کرتا ہے between enzyme and its substrate تاکہ بیٹا وہ substrate وہ کس میں convert کر سکے وہ substrate کو product کے اندر convert کر سکے number three that provide the source of chemical energy that is the source of chemical energy اچھا بیٹے میں آپ کو اس میں ڈیفرنس بھی clear کرتا چکے دیکھو یہ ایک enzyme تھا اس کے اوپر substrate لگا اس complex بنا product بن گیا they didn't need the non protein part sometime sometime جو enzyme ہوتے ہیں بیٹا ان کو non protein part کا ضرورت ہوتا ہے let's suppose یہ اس کا substrate تھا جو اس کے اوپر آ کے جڑ گیا یہ substrate تھا جو یہاں پہ آ کے جڑ گیا پر یہاں سے وہ کہتا ہے اس complex نہیں بن رہا کیونکہ اس کے یہ والی site free جب تک وہ co-factor آ کے نہیں جھوٹتا تو اس complex کی formation نہیں ہوگی تو یہی وہ بات کر رہے ہیں sometime enzyme need non protein part and that non protein part of the enzyme is called as co-factor اس کو میٹھا co-factor کا نام دیتے ہیں جو کہ proper functioning کے لئے اور یہ bridge کا کام کرتا ہے کیوں کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو enzyme اور substrate ہے وہ es complex نہیں بنا پائیں گے اور اگر es complex نہ بنا تو ہمارے پاس product کی formation ہے وہ product کی formation ہمارے پاس نہیں ہو پائے گی تو یہاں تک اس کا ایک idea ہے اس نے آپ کو یہاں تک clear کیا next بیٹے next بیٹا ہمارے پاس بتا فیکٹر کی ہمارے پاس types ہے اب بیٹا کو فیکٹر کی یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تین طرح کا ایک ہوتا ہے کو انزائن ایک ہوتا ہے بیٹا ہمارے پاس ایک ٹی ویٹر اور تیسری بیٹا اس کی جو category ہے یا type ہے وہ ہوتی ہے اس میں پرو ستی گروپ سو بیٹا تین طرح کا اس کا بتا رہا ہے کو انزائن ہوتا ہے ایک ٹی ویٹر ہوتا ہے پرو ستی گروپ اگر ہم بات کریں کو انزائن کی ایکٹیویٹر کی اور پرو ستی گروپ کی تو یہ تین وں ٹائپ ہیں کس کی ٹائپ ہیں جی ہمارے پاس جو کو فیکٹر ہے اس کی ٹائپ ہیں اب ان میں ہم ڈیفرنشیٹ دیکھ لیتے یا آتے بھی ہوتے کہ کو انزائن میں ہمارے پاس ان اورگینik ہوتا کو انزائن ہے یہ بھی بیٹ ninety بھی ہمارے پاس لوزلی عیچ ہوتا مطلب کیا ہے دیدار ڈی ٹائچیبل کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ انہوں نے ویک بانڈ بنایا ہو ہے اور یہ تھوڑی دیر کے بعد انزائم سے کیا ہو جائیں گے اپنا فنکشن کروانے کے بعد انزائم سے سپریٹ ہو جائیں گے اور میرے بیٹے جو کوئنزائم ہے یہ ایم سی کو ہے یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو وائٹامینڈز ہوتے ہیں یہ ان وائٹامینڈز کے ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں مطلب ان سے ڈیرائیوڈ ہوتے ہیں پھر بیٹے اس کی ایکزامپل ہے تو بیٹا آپ نے دو ایک پر ہی ہوئی ہے نا این اے ڈی نیڈ کے بارے میں اور دوسری ہے بیٹا اس کے اندر ایف اے ڈی فیٹ تو بیٹا نیکوٹین امائیڈ ایڈینڈائی نیکلوٹائی فیلوین ایڈینڈائی نیکلوٹائی یہ بیٹا آپ لوگ چپٹر ایلیون کے اندر ڈیٹیلڈ کے ساتھ ہمیں آپ کو سٹڈی کریں گے خیر یہ بیٹا آپ کے پاس ہو گیا کوئنزائم کی بات کریں تو بیٹا یہ کوئنزائم کیا ہوتا ہے کوئنزائم کی ٹائپ ہے اورگینک نیچر کا ہوتا ہے لوزلی اٹیچ ہوتا ہے ڈی ٹیچیبل ہے وائٹیمنٹ سے ڈیرائیو ہوتا ہے نیڈ اور فیڈ اس کی ایکزامپل ہے ایکٹیویٹر کی بات کریں ان اورگینک ہے ڈی ٹیچیبل ہے اور یہ میٹل آئینڈز ہوتے ہیں زہرہ تر اس کے اندر میٹل آئینڈز ہیں اور بیٹا اس کی ایکزامپل میں ہمارے پاس زنک ہے مگنیشیم ہے آئرن ہے تو زنک مگنیشیم آئرن یہ بیٹا اس کیا ہو گیا تو ان کی درمیان میں ہی ڈیفرنس آتا ہوتا ہے شورٹ کورشن کا وہ کہتا ہے ڈیفرنس بتائیں کوئنزائم اور ایکٹیویٹر تو سیملیریٹی یہ ہے کہ دونوں لوزلی اٹیچ ہیں ڈی ٹیچیبل ہیں ڈیفرنسز یہ ہیں کہ یہ اورگینک ہے یہ انورگینک ہے یہ وائٹیمنٹ سے ڈیرائیوڈ ہیں تو یہ میٹل آئینڈز ہیں ان کی یہ ایکزامپل ہیں اور ان کی یہ ایکزامپل ہیں بیٹا نیکسٹ ہمارے پاس ہے پروسٹیٹک گروپ بیٹا یہ سٹرانگلی اٹیچ ہوتا ہے یہ سٹرانگلی طور پر سٹرانگلی اٹیچ ہوتا ہے انزائم کے ساتھ اور اس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ کوولینٹ بونڈ ہے وہ بیٹا کوولینٹ بونڈ انزائم کے ساتھ بناتا ہے آپ نے نا آر بی سیز کی اندر ایک پروٹین پڑی ہوئی ہے جس کا نام ہے ہیمو گلومن جس کوエبریویٹ کرتے ہیں David سے ہیمو گلومن کا نا ایک گروپ ہوتا ہے سینٹرل گروپ ہوتا ہے سینٹر کے اندر اس کے پریزن ہوتا ہے اور بیٹا اس سینٹرل گروپ کو نام لیتے ہیں ہیم گروپ بیٹا یہ جو ہیم گروپ ہے نا ہیمو گلومن کا وہ بیٹا ہمارے پاس ایکزامپل ہے کس کی ایکزامپل ہے جی ہمارے پاس وہ پروسٹیٹک گروپ کی ایکزامپل تو میرے بیٹے میں آپ کو یہاں پہ بھی کلیر کرتا چلوں ہم نے تین کٹیگری کا پر ہے اس میں بیٹے ہم نے پرا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہوتے ہیں کوئنزائم ہمارے پاس ہوتے ہیں ایکٹیویٹر اور ہمارے پاس ہوتے ہیں پروسٹesٹیگرو کوئنزائم اورگینک ہے ایکٹیویٹر انورگینک ہے لوزلی اٹیچ ہے لوزلی اٹیچ ہے ڈیٹیچے پر لے ڈیٹیچے پر لے وائٹیمنز کے ڈیرائیوڈ ہیں میٹلائنز اور آگے اگزامپلز اگر سٹرونگ بونڈ بنایا ہوگا کوولینڈ بونڈ بنایا ہوگا تو بیٹا وہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں جی وہ ہمارے پاس ہیں جی پروستیٹی گروپ ہے اور وہ پرمننٹلی اٹیچ ہوتا ہے یہ بھی ایک اور بات یاد رکھے گا یہ پرمننٹ ہوتا ہے یہ الگ نہیں ہوتا ہے جیسے کہ اگزامپل ہیں ریڈ بلیٹ سیلز ریڈ بلیٹ سیلز کے اندر ہیمو گلوبن بروٹین اور اس کے اندر ایک گروپ ہوتا ہے جس کو ہم نام لیتے ہیں ہیم گروپ وہ بیٹا اس کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز ہے بیٹا اس کی کلیریٹی کرتا چلوں پھر آگے بیٹا اس کو فردر مزید دیکھتے ہیں بیٹے وہ یہ ہے آپ بات کر رہے ہو کو فیکٹر کے بارے میں تو ہم نے پرا کہ یہ پروپر فنکشننگ کے لیے ضروری ہے لیٹ سپوز جیٹ بیٹا یہ دیکھو یہ ایک انزائم ہے اب بیٹا یہ جو انزائم ہے اس کا یہ یہاں پہ تو اٹیچ ہونا ہے سبسٹریٹ اور یہاں پہ بیٹا اس کا اٹیچ ہونا ہے کو فیکٹر تب ہی اس نے پروپر فنکشن کرنا ہے تو سپوز کر لو سپوز کر لو جی یہاں پہ اس کا بیٹا کیا ہے سبسٹریٹ تو آکے جھوڑ گیا یہ لو میں ریڈ سے شو کر رہا ہوں یہ بیٹا اس کا سبسٹریٹ تو اس کے اوپر آکے جھوڑ گیا لیکن کہتا ہے کہ ابھی کو فیکٹر اس کا یہاں پہ اپسنٹ ہے ظاہری بات ہے اگر بیٹا یہاں پہ کو فیکٹر اپسنٹ ہے تو یہ انزائم ایکٹیو تو نہ ہوا یہ انزائم ان ایکٹیو ہوا کیونکہ اس کو بیٹا نیر تھی کو فیکٹر کی کو فیکٹر میں سے کو انزائم ہے پروستیٹی گروپ ہے ایکٹیویٹر ہے ان میں سے کوئی ایک ہو سکتا تھا جس نے آکے یہاں پہ جرنا تھا لیکن وہ نہیں آ سکتا ہے ان حالات میں بیٹا یہ جو کو فیکٹر اپسنٹ ہے اس ان ایکٹیو انزائم کو ہم نام دیتے ہیں that is called as اپو انزائم یہ جو انزائم ہے اس کو بیٹا ہم نام دیتے ہیں this is called as اپو انزائم پھر بیٹا وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ انزائم آیا یہ نہیں جی کہتے کہ یہ جو اپو انزائم تھا اوپر والی انزائم کی بات کرتا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس کو فیکٹر تھا وہ بھی آ کے اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو گیا جو رہ گیا اب بیٹا یہی اپو انزائم ہے جس کی اندر آ کے بیٹا کو فیکٹر کو فیکٹر اس کے اندر آکے اٹیچ ہو گیا ہے بیٹے ایسو انزائم کو ہم نام دیتے ہیں ہولو انزائم کا نام دیتے ہیں سو بیٹے ہمارے پاس یہ ایک ہوتا ہے اپو انزائم اور ایک ہوتا ہے ہولو انزائم تو بیٹا جو ہمارے پاس اپو انزائم ہوتا ہے وہ بیٹا ویڈاوٹ کو فیکٹر ہوتا ہے ان ایکٹیو ہوتا ہے جبکہ بیٹا ہمارے پاس جو ہولو انزائم ہے بائی ایڈنگ دا کریکٹ کنسنٹریشن آف کو فیکٹر اور کو انزائم تو دا ایپو انزائم مطلب انزائم کی ایکٹیوٹی کو ریسٹور کر دیتا ہے اس کو بیٹا ہم کس کا نام لیتے ہیں دیٹ اس کالڈ ایس ہولو انزائم آفولی بیٹا یہاں تک آپ لوگوں کا یہ والا پوائنٹ ہے وہ بیٹا آپ کا یہاں تک کافی زیادہ حد تک لیر ہو گیا ہوگا ہم اب بیٹا نیکس ایک پکچر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس میں بیٹا آپ کو اور زیادہ مزید اس کے بارے میں کلیریٹی ہے وہ ہو جائے گی ایک منٹ کا ویٹ ہے جی ہمارے پاس